پاکستان کے مشہور گائک راحت فتح علی خان نے اپنی گائکی سے دنیا بھر میں الگ پہچان بنائی لیکن فیلہال ان کی چرچہ خوب ہو رہی ہے اس بار راحت فتح علی خان نے کوئی اوارڈ نہیں جیتا ہے بلکہ وہ اپنے نوکر کی پٹائی کرنے سے سرکھیوں میں آ گئے ویڈیو ساہب نے آیا تو اب مافی مانگنے کی بات بھی آ گئی ہے دیکھیں ایک خاص ریپورٹ یہ پاکستان کے مشہور گائک راحت فتح علی خان ہے جنہوں نے ہندی سینیما کے لیے ایک سے بڑھ کا ریک سپر ہٹ کئی گانے گائے ہیں بھارت میں بھی ان کی آواز کو پسند کرنے والوں کی سنکھیا اچھی دھاسی ہے لیکن یہ کیا راحت فتح علی خان کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ گصے میں دکھائی دے رہے ہیں وہ اپنے کرمچاری کو بری طرح سے پیٹ رہے ہیں کبھی چپلوں سے تو کبھی تھپڑ جڑ رہے ہیں وہ تو اس یوگ سے پوچھ رہے ہیں کہ میری بوتل کہا ہے آپ تو اس بوتل کے مائنے تو لوگ شراف سے ہی نکال رہے ہیں کہا ہے میری بوتل کہا ہے میری بوتل نہیں تھی بھی سر کونسی بوتل کی جو اس کے ساتھ پڑی ہوئی تھی جو اس کے ساتھ پڑی ہوئی تھی کہا ہے مجھے نہیں پسائی ہے کہ یہ پوٹل ہو پکڑی سرے کی ایسی جو پڑ راحت پتے علی خان پہلے اسے بھلا برا کہتے ہیں وہ سفائی دینے لگتا ہے لیکن راحت پتے علی خان اسے زور کا تھپ پڑ رسید کر دیتے ہیں پھر اس کا ہاتھ موڑتے ہیں اور زور سے بال پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہیں پھر یوگ کو زمین پر گرا کر اسے پیٹتے ہیں وہ یوگ ان سے رہم کرنے کی اپیل کرتا ہے لیکن راحت پتے علی خان پر خون سوار دکھتا ہے وہ اس کی نہیں سنتے اور بینا بروا کیے اسے پیٹتے رہتے ہیں اتنا ہی نہیں راحت صاحب خود جمین پر گر جاتے ہیں انہیں تنک بھی ہوش نہیں رہتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں انہیں ان کے کرمچاری سمحالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ایسا جان پڑتا ہے کہ راحت پتے علی خان نے شراب پی ہو جیسے ہی یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا ان کے فینس کو بڑا جھٹکا لگ گیا کیونکہ ان کے پرشنشک ابھی تک راحت صاحب کے اس روپ سے روبرو نہیں تھے جب راحت پتے علی خان کی شوشل میڈیا پر کافی فضیحت ہو گئی تو ڈیمیج کنٹرول کے لیے ان کی صفائی بھی سامنے آئی یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک استاد اور ایک شاکر کے معاملے آپسی معاملے کے یہ بات ہے اور یہ وہ تیرا شاکر ہے بچہ ہے میرا اور یہ اس کے والے سامنے نفیس احمد صاحب یہ روید اسمہل اور یہ ایک استاد اور شاکر کا رشتہ ہے جب کوئی شاکر اچھا کام کرتا ہے تو ہم اتنا ہی پیار بھی دیتے ہیں اور الگ کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو پرشنب بھی دیتے ہیں رہت ودی علی خان بھلے ہی خود کو پاک سامب بتا رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کے آنے کے بعد ہر طرف ان کی کھچائی ضرور ہو رہی ہے بیورو ریپورٹ یوز ایٹی